بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے ہم چپٹر پیٹریٹیزم کے کوسٹن آنسر کر رہے ہیں اور آج جو ہم کوسٹن کریں گے وہ ہے یوزنگ آر ڈکشنری ہم ایک ڈکشنری کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ڈکشنری کیا ہوتی ہے ڈکشنری is a book that contains the definition of most of the words in a language جو الفاظ کے معنی ہمیں بتاتی ہے the words in a dictionary are listed in alphabetical order ڈکشنری میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ alphabetical order میں ترتیب دی ہوتے ہیں جیسے a b c they are arranged from a to z جس طرح سے ہم ترتیب سے alphabet پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی میں کن چیزوں کی definition کیسے ہونی چاہیے اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے زندگی میں سچ کو کیسے apply کرنا ہے ہم نے جھوپ سے کیسے بچنا ہے ہم نے اس دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزارنی ہے تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں واپس ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں using our dictionary تو dictionary use کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے correct spelling کہ کسی بھی word کے اگر ہم نے صحیح spelling دیکھنے ہو تو ہمیں dictionary بتاتی ہے جیسے آپ لفظ dictionary کو ہی لے لیں تو tion شین کی آواز نکالتا ہے اور یہ ہمیں pronunciation بھی بتاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے جو ہیں کچھ symbols ہیں تو ان کو phonetic symbols کہتے ہیں یعنی آوازوں کے symbols ان symbols کے ذریعے سے ہم صحیح تلفظ ادا کر سکتے ہیں انگلیش کے الفاظ کا پھر اس کے بعد ہمیں dictionary یہ بھی بتاتی ہے کہ جو ہم word دیکھ رہے ہیں وہ کون سے part of speech ہے adjective ہے adverb ہے noun ہے pronoun ہے یا verb ہے اور پھر ہمیں dictionary سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس لفظ کی origin یا source کہاں ہیں کیونکہ انگلیش میں بہت سارے لفظ دوسری زبانوں سے آئے ہیں جیسے german, french یا greek جیسے ٹیکو, jalapino, fiesta پھر اسی طرح words جو ہیں جب دوسری زبانوں سے آتے ہیں تو ان کے singular اور plural بھی ہمیں dictionary بتاتی ہے جیسے phenomena کو phenomena stimulus کو stimuli slavei اور thesis اسی طرح ہمیں dictionary سے پتا چلتا ہے common meaning جیسے prepare کا meaning ہے make plans arrangements کرنا اور اسی طرح اگر ہم dictionary کا page کھولیں تو ہمیں اس پہ guide words ملتے ہیں جیسے جو سب سے top of the page پہ لکھے ہوتے ہیں جیسے for example اس میں acrobat اور adore لکھا ہوا ہے تو all the words in the page come between these two words in ABC order ان دونوں کے درمیان آپ دیکھیں کہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ ایک ترتیب کے ساتھ آئیں گے تو ان کو guide words کہتے ہیں جو سب سے اوپر top پہ لکھے ہوتے ہیں اب ہم اس کے ایک example دیکھتے ہیں جیسے acrobat ہے تو اس کے تین حصے ہیں acrobat کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کی pronunciation ہے کہ آپ نے کر کی ساؤنگ نکالنی ہے پھر آگے n لکھا ہوا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ part of speech ہے اور پھر اس کے بعد source of region ہے یہ french اور greek سے لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے common meaning بتا چلتے ہیں one meaning is that performs at gymnastic کرتب دکھاتا ہے پھر دوسرا meaning یہ ہے one skillful at exercise تو یہ ہے acrobat جس کو اردو میں gymnastic کرنا بھی کہتے ہیں اور یہ ہے skillful at exercise جو بہت ماہر ہو exercise کرنے میں تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں dictionary استعمال کرنے سے نئے ورڈ سیکھنے کو ملتے ہیں ہم spelling چیک کر سکتے ہیں ہم parts of speech چیک کر سکتے ہیں ہم multiple meaning learn کرتے ہیں اور pronounce کرنا سیکھتے ہیں تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا کا آج سے dictionary استعمال کرنا شروع کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں